تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑے تاجر گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یاد رہی یہ ان خس قسمت ترین صحابیوں میں سے ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوش قبری دے دی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا کاروبار صرف دو کلو پنیر سے سرو کیا تھا لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بچ جانے والے مال میں سے سونے کی مددار اتنی تھی کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے سب سونا جو تھا وہ ایک ارب دس کروڑ بیس لاکھ تولے سونا تھا